بسم اللہ الرحمن الرحیم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین تھی جس پر وہ اسرائیلی فریافتہ تھا چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس اسرائیلی کو بڑا خلق ہوا اور ایک گدہ تک وہ اس عورت کی قبر پر بیٹھا روتا رہا اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافتہ رمایا کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں اس نے عرض کیا ہاں حضور یہی میں چاہتا ہوں چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردہ کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشک گلام جس کی ناک کے نتھنوں آنکھوں اور جسم کے دوسرے سراکھوں سے آگ کی لپیٹے اٹھ رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھ لیا عیسیٰ روح اللہ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا حضور مجھ سے کوئی گلتی ہو گئی میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا چنانچہ قبر پھٹی ہو اور اس سے ایک عورت سر سے گرد جھارتی ہوئی باہر آ گئی جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا یا روح اللہ میری بیوی یہی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمرا لے کر واپس ہونے لگا مگر عرصہ سے جاگہ ہوا تھا اسی لیے اس پر نین کا گلبہ ہو گیا اور اس نے بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر گڑیا و زاری اور بیداری نے مجھے ہلا کر دیا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر ارام کر لو بیوی کہنے لگی کہ ہاں آپ ارام کر لیجئے چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کی زانوں پر سر لکھ کر سو گیا اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو ایک زمانے کا یقتہ حسین تھا جس کو دیکھ کر شہزادی حضر خود فریافتہ ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا اس نے شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور فرت محبت و گالبہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کھری ہوئی ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر فریافتہ ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا چنانچہ اس کے شوہر نے بیدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تبیر سوچنے لگا سوچتے سوچتے آخر اس کے نشانے قدم پر چل کر اپنی بیوی کی تلاش کر لیا جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے ارز کیا کہ یہ میری بیوی ہے آپ اس کو چھوڑ دیجئے ابھی شہزادہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا کیا مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتا ہے اس نے کہا خدا کی قسم یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لئے زندہ کیا ہے ابھی یہ گفتو ہو رہی تھی کہ اتفاقا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا یا روحِ اللہ کیا یہ میری وہی بیوی نہیں جس کو آپ نے میرے لئے زندہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی ہے یہ سن کر عورت کہنے لگی کہ یا روحِ اللہ یہ شخص جھوٹا ہے میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے عورت نے کہا یا روحِ اللہ با خدا میں وہ نہیں ہوں اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی اور حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لے آیا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے اس واقعہ کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی اب کبھی نکاح نہ کروں گا اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے محترم عزیز دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ میں مجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے مجھے دیجئے اجازت اگر زندگی رہی تو اگلی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں آزر ہوگا خدا حافظ مجھے دیجئے